دوستو گدر ٹو مووی نے تاور توڑ کبائی کی تھی اور یہ سب سے زیادہ باکس اوپس پر کلیکشن کرنے والی فلموں میں سے ایک رہی ہے لیکن اسی کے ساتھ ساتھ میکرز نے گدر ٹری کی بھی انانونسمنٹ کر دیئے بہت ہی جلد ہمیں گدر ٹری مووی دیکھنے کو مل سکتی ہے جہاں پر ہمیں گدر بن کے بعد اس کے پارٹ ٹو کا بائیس سال تک انتظار کرنا پڑا لیکن اب کی بار گدر ٹری کے لیے ہمیں لمبا انتظار نہیں کرنا پڑے گا گدر ٹو کی ریلیز ہونے کے کچھ دنوں کے بعد ہی میکرز نے اس کے تھرڈ پارٹ کی انانونسمنٹ کر دی تھی اور اسے ثابت ہوتا ہے کہ بہت ہی جلد میکر اس کے تھرڈ پارٹ پر بھی کام شروع کر سکتے آنے والے سامنے میں ہمیں فلم کو دیکھ کر اور بھی کئی سارے اپڈیٹ بھی مل جائیں گے لیکن اسی بیج بیج میں فلم کو لے کر کئی ساری بھی بڑی اپڈیٹ سامنے آتی رہتی ہیں جیسے کہ ابھی کچھ دن پہلے یہ رومنس آ رہے ہیں کہ گدر ٹری میں ہمیں سلمان خان دیکھنے کو مل سکتے ہیں لیکن ابھی اس کو لے کر سلمان خان کی طرف سے کوئی بھی اپڈیٹ سامنے نکل کر نہیں آئے گدر کی میکرز کی طرف سے بھی ابھی اس کو لے کر کوئی پکا نہیں کہا جا رہے لیکن اگر گدر ٹری میں سلمان خان دیکھنے کو ملتے تو فلم ایک نیسٹ لیول کی بن جائی گی اب یہ تو آنے والا سمعہ بتایا گا کیا باقی میں گدر ٹری میں سلمان خان ہوں گے یا پھر ایک اوائے مہین پر دوستو بات کریں فلم کی باقی کاشٹنگ کی تو فلم کے تھرڈ پارٹ میں ہمیں سنی دور امیسہ پتھل اتھ کر سرما اور کچھ نئے بلے نکلاکار دکھائی دیں گے مہین پر بات کریں گدر تری کے ڈیریکٹر کی ایک بار پھر سے گدر تری کو انیل سرما کے ڈیریکشن میں بنایا جانے والا ہے اور بہت ہی جلد ہمیں فلم کا اوفیسر انانسمنٹ لیکنے کو مل جائے گا اسی کے ساتھ ہمیں فلم کو لے کر کافی وڑی اپ ڈیٹ مل جائے گی اور پارٹ ٹو کے بیچ میں بائیس سال کا کافی لمبا گیپ رائے اور جس طرح سے میکرس نے پارٹ ٹو کے ریلیز ہونے کے کچھ دنوں کے بعد ہی اس کے تھرڈ پارٹ کی انانسمنٹ کی تھی اس سے تو لگتا نہیں ہے کہ میکر اس کے تھرڈ پارٹ کا انتجار لمبا کر پائیں گے اور آنے والے ایک دو سالوں کے اندر ہی ہمیں گدر تری دیکھنے کو مل جائے گی اگر اس سال کے اندر اس فلم کے آفیسر آنانویٹس اور اسکرپ رائٹنگ کپلیٹ ہو جاتی ہے تو فلم کے سوٹیں اگلے سال کے میڈ میں شروع ہو سکتی ہے جس کے بعد یہ فلم ہمیں دوہزار چھویس کے اسٹارڈنگ یا میڈ میں دیکھنے کو مل جائے گی یعنی کہ ابھی ہمیں اس فلم کا لمبا انتجار کرنا پڑے گا پر جو بھی ہے جس طرح سے پارٹ ٹو کے بعد اس کے تھرڈ پارٹ کو لے کر ایکسائیڈمنٹ دیکھی جا رہی ہے اس سے لگ رہا ہے کہ فلم کا تھرڈ پارٹ پہلے دو پارٹ کے بھی کافی زیادہ بڑا ہوگا اور جیسا کہ رومرس آرہے ہیں سلمان خان بھی اگر اس فلم کا حصہ بنتے تو یہ فلم سارے ریکارڈ توڑ دے گی اور جن لوگوں کو لگتا ہے کہ گدر تری نہیں آنے والی تو ان لوگوں کو بتا دے کہ اگر آپ نے گدر ٹو دیکھئے اس کے لاشٹ میں ٹو بیون کنٹیون لکھا ہوتا ہے اس سے صاف جہر ہوتا ہے کہ میکر اس کے ٹھرڈ پارٹ کو لانا چاہتے ہیں اس سے انہوں نے کچھ نہ کچھ اسٹوری سوچ کے رکھی ہوگی یہ تو آنے والا سمیں بتا گا کہ میکر اس کیا نیا لے کر آنے والے ہیں تب تک کے لیے ہمیں تھوڑا انتظار کرنا پڑے گا بیسے آپ سب یہ اس فلم کے لیے کتنے زیادہ ایکسائیڈے دے ہمیں کمیٹ میں جرور بتائیں اگر ویڈیو پسند آئے ہو تو ویڈیو کو لیکش ہے جرور